بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی سیاستدان تنقید کی زد میں یا الزامات کی زد میں آتا رہتا ہے وہاں وہ مینسٹری میڈیا ہوئے ہیں سوشل میڈیا یا تو اپنے کاموں کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا پھر کسی فرد کی جانب سے ان پر کسی نہ کسی طرح کا الزام لگایا جاتا ہے یہ کوئی نیو بات نہیں پاکستان جیسے ملک میں اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے یہاں کسی سیاستدانوں پر الزامات کی بوچھا اور ہوتی رہتی ہے ان میں سے کچھ ثابت بھی ہو چکے ہیں حالی میں ہی امریکہ خاتون سنتھیاریچی جو کے ایک ٹورسٹ اور سوشل ایکٹیویسٹ ہے وہ پہلی بار پاکستان میں پاکستان ٹپلز پارٹی کے دورے حکومت دوزار آٹھ میں آئی تھی اس نے پاکستان میں مختلف جگہوں کا دورہ کیا کچھ سوشل ایکٹیویسٹ میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا سوشل کاموں کی ہیلپ کے لیے اس نے ملاقات تھی اس وقت کے پرائم منسٹر ریمان ملک سے اس کے بعد کسی حوالے سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہی اب سنتھیاریچی کا کہنا ہے کہ دوزار بارہ میں ریمان ملک اور ریمان ملک ریمان ملک ریمان ملک ریمان ملک ریمانی نے ملاقات کے بہانے مجھے کسی جگہ بلوایا اور وہاں مجھے دیتی کا نشانہ بنایا گیا اسی طرح کے سنگین نظامات پاکستان بھی اس وارڈی کے سینئر رینماوں پر لگایا گیا یقین ان سنتھیاریچی ایک جوان اسی نمبری کی خاتون ہے کسی کا بھی من بیگ سکتا ہے پر اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی ہے آخر پاکستان میں ہی رینماوں کی جانب سے ایسی اسکینڈلس کیوں سامنے آتے ہیں جو کہ دنیا میں جگہ سائی کا سبب بنے کبھی شہباز شریف برطانی کی جانب سے سیلاف زردگان کے پیسے خانے کا الزام لگایا جاتا ہے کبھی اس طرح کی فاہش اسکینڈلس وہ بھی پاکستان کے سینئر لیڈروں پر جو کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اب آپ کوئی سوچ سکتے ہیں کیا آئی میں جاتی ہوگی باہر کی دنیا میں ہمارے ملکی ایک مسلم ملک ہونے کے ناتے جو ہم باعث سے فخر بتاتے ہیں فخر سمجھتے ہیں اپنے ملک پاکستان کو پر یہ سب دیکھ کر شرمندگی بھی ہوتی ہے کبھی سیاستدانوں کے اسکینڈلس کبھی یہاں کے لوگوں کی فاہشی چند پیسوں کی خاطر یہاں لوگ اپنا ایمان تک پیئی دیتے ہیں ظاہرہ فرقرمانوں بھی ایسے ہی ملیں گے جو کہ اقدار میں صرف پاور اور عیشوں کے لیے ہی آتے ہیں یقین تعلی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجائی جاتی ریمان مالی کو ریسوس اکیلان کی الزامات کے پیچھے کچھ گلتیاں یا سوفٹ کارنر سنتھیا ریچی کا بھی ہوگا کیونکہ اس وقت وہ دونوں رہنما فیڈرل منسٹر ملک کی اقدار میں یا پاور میں تھے اب اس کے نتیجے میں پیپس پارڈی کے رہنماوں نے سنتھیا ریچی پہ احترق عزت کا مقدمہ بھی درج کروا رکھا ہے اس کا فیصلہ جھوٹ یا سچ الزامات پر پوری دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ضرور ہوئی ہے دوستو ویڈیو کو شیئر کریں اپنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اپنی دائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیں ملتے ہیں آنے والی نیکس ویڈیو میں فی ایوان اللہ